شاہ جی اس کو کیسے آپ ڈیفرینشیئٹ یا کلیریفائی کریں گے کہ ایک ٹرم ایک چیز تو یہ ہے کہ روحانیت سوچ میں چلتی ہے اور دوسری طرف جب آپ نے روحانیت وہ سوچ چھوڑ دی جسم چھوڑ دیا جیسے آپ نے دو دن پہلے لائف کہا تھا کہ روحانیت شروعی مرنے کے بعد ہوتی ہے کہ روحانیت کا تعلق روح سے ہے تو ایک طرف یہ ہے کہ روحانیت جو ہے وہ سوچ میں چلتی ہے اور دوسری طرف ہے کہ سوچ کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ دونوں باتوں میں کلیش نہیں آتا روحانیت سوچ میں چلتی ہے اطلاع آپ کی سوچ میں آتی ہے نا آپ دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہو چاچا اس دنیا میں تو سوچ چل لائی ہے نا آپ کی روحانیت آپ کی سوچ میں چل لائی ہے آپ کو بھوک لگے گی تو کیا بتائے گا آپ کو بھوک لگ رہی ہے کیا پیٹ چیخنا شروع کر دے گا نہیں مجھے خیال آئے گا خیال سوچ میں آگا ہے نا وہی تو جو دنیا میں آپ کا جو میڈیم ٹول ہے وہ سوچ ہے آپ کی صحیح آپ کا دل چاہ رہا ہے تو وہ دل چاہے گا تو وہ بھی تو سوچ میں جائے گا نا اگر سوچ میں نہیں جائے گا تو زبان نہیں بولے گی بلکل تو آپ کا میڈیم جو ہے وہ سوچ ہے آپ کی اب اس کو آپ کتنا صاف سترہ کر لو یہ آپ کی مرضی ہے کیا آپ سوچتے رہو کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں کریم داد ہوں میں جو ہوں عبد المتین ہوں میں تونگر خان ہوں چنگیز خان ہوں میں عمران خان ہوں ٹھیک ہے نا جبکہ آپ ہو محمد شہزاد سوچ میں تو کچھ بھی سوچتے رہو لیکن جب آپ ڈس کنیکٹ ہو جاتے ہو نا اس دنیا سے تو پھر آپ کی سوچ نہیں رہتی ہے پھر آپ محمد سجاد رہ جاتے ہو پھر تمانگر خان چنگیز خان نہ عمران خان موسیقی